بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اخوکم فی اللہ ابو یحیٰ نصیم اللہ مسعود الدرس الثالث تیسرا سبق اس سبق کے اندر آپ کو ایک دو چیزیں آپ کے سامنے آئے گی ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی کلمہ نکیرہ ہوگا جو کسی معین چیز پر دلالت نہ کرتا ہو اور کوئی کلمہ ایسا ہوگا کہ جو معارفہ ہوگا اور وہ کسی خاص چیز پر دلالت کرتا ہو تو جیسے بیتن ہیں اب یہ کلمہ نکیرہ ہے کوئی بھی گر بیتن کوئی بھی ایک گر اس کی تائین نہیں ہوئی لیکن اگر اس کے اوپر الافلام کو ہم داخل کریں گے تو یہ معارفہ بن جائے گا کوئی ایک خاص گر مراد ہوگا البیتو کتابن کوئی بھی کتاب اور الکتابو ایک خاص کتاب جمل کہتے ہیں اونٹ کو الجمل ایک خاص اونٹ القلم مکسورون قلم چھوٹا ہوا ہے الباب مفتوحون دروازہ کھلا ہوا ہے الولد جالسون والمدرس واقفون لڑکا بیٹا ہوا ہے اور استاد کڑا ہوا ہے الکتابو جدیدون والقلم قدیمون کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے الحمار صغیرون والحصان کبیرون گدہ چوٹا ہے اور گوڑا بڑا ہے الکرسیو مکسورون کرسی چھوٹیویا ہے المیندیل و واسخون رومال میلا ہے الماء او باردون پانی چندہ ہے القمر جمیلون چاند خوبصورت ہے البیت قریبون والمسجد باعیدون گر قریب ہے اور مسجد دور ہے الحجر ثقیلون والورق خفیفون پتر باری ہے اور ورق ہلکا ہے اللبن حارون دود گرم ہے القمیس نظیفون قمیس صاف سترہ ہے اقرأ وقتب معضبط اواخر کلماتیں اس کو پڑھو اور لکھو کلمات کے اواخر کے زبط کے ساتھ کلمات کے اواخر کے زبط سے مراد یہ ہے کہ اس پر زبر زیر پیش بھی لگا لو جیسے مسجدن ہیں تو المسجدو کہیں گے اس کے بعد والا المسجدو اس لئے کہ ایک کلمے کے اوپر تنوین اور الفلام دونوں جمع نہیں ہوتے یا تو الفلام ہوگا یا پھر تنوین ہوگا جب الفلام نہیں ہوتا عمومن وہ منون ہوتا ہے تو مسجدن المسجدو الماؤ ماؤ البیت باب قلم القلم الكلب كلب قمیص ولد الحجر الولد حمار الحمار الحصان حصان اقرأ وقتب پڑھو اور لکھو المکتبو مقصورن دکس چھوٹا ہوا ہے المدرسو جدیدون استاد نیا ہے القمیص وسخون قمیص میلا ہے اللبنو باردون دودھ چندہ ہے المسجدو مفتوحون مسجد کلی ہوئی ہے الحجر و کبیرون پتر بڑا ہے اللبنو باردون والماء و حارون دودھ چندہ ہے اور پانی گرم ہے الامام جالسون والمدرس واقفون امام صاحب بیٹے ہوئے ہیں اور استاد صاحب کڑے ہوئے ہیں القمر بائیدون چاند دور ہے المندیل نظیفون رمال صاحب سترائے مندرجدیل کلمات میں سے ایک مناسب کلمہ رکھ کر خالی جگہ کو پور کرلو جیسے الحجر ہے تو اس میں یہ جو اوپر لین میں لکھے ہوئے کلمات ہیں جیسے جمیلون وسخون مفتوحون حارون سقیلون خفیفون اس میں سے کون سا کلمہ جو ہے وہ الحجر کے موافق ہے تو ظاہر بات ہے کہ الحجر ثقیلون اس کے بعد ہے البابو البابو جمیلون البابو وسخون البابو مفتوحون بظاہر لگتا ہے کہ البابو مفتوحون یہ مناسب کلمہ ہے تو دروازہ کلہ ہے القمر تو القمر جمیلون ٹھیک ہے یا القمر ثقیلون القمر خفیفون القمر حارون تو مناسب کلمہ کیا ہے آپ نے لگا لینا ہے مناسب کلمہ لگا کر آپ نے خالی جگہ کو یہاں پر پور کر دینا ہے تو یہاں پر مبتدہ آپ نے لانا ہے خبر پہلے سے موجود ہے نظیف تو آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح آپ ان جملوں کو پورا کر سکتے ہیں کلمات الجدیدہ اس سبق کے اندر جو نئے نئے کلمات تھے وہ یہ تھے جدید نیا قدیم پرانا وسخن یعنی کچھ اضداد تھے اس میں وسخ میلہ اور نظیف صاف سترہ حارون گرم باردون ٹھنڈا صغیرون چوٹا کبیرون بڑا مفتوحون کھلا اور مکسورون چوٹا ہوا تقیلون باری خفیفون حلکا جمیلون خوبصورت واقفون کڑا ہوا اور جالسون بیٹا ہوا نجمون ان نجمون ٹھیک ہے نجمون کوئی بھی ستارہ اور ان نجمون ایک خاص ستارہ رجلون کوئی بھی مرد اور الرجلو ایک خاص مرد دیکن کوئی بھی مرگا الدیکو ایک خاص مرگا طالبون کوئی بھی طالب علم اور الطالبو ایک خاص طالب علم اس سبق میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ حروف دو طرح کے ہیں ایک کو کہتے ہیں حروف شمسیہ اور ایک کو کہتے ہیں حروف کمریہ قرآن پاک کے اندر یہ ایک کلمہ آیا ہے اور ایک ساتھ آیا ہے الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر دیکھیں یہاں پر الشمس والقمر یہ دو اسماں ہیں اور دونوں کے اوپر علف لام داخل ہیں الشمسو اور القمر لیکن پڑھنے میں فرق ہیں الشمسو اس کا لام نہیں پڑھا جاتا الشمسو نہیں بولتے بلکہ الشمسو پڑھتے ہیں اور القمر وہاں پر لام پڑھا جاتا ہے تو اس وجہ سے علماء نے ایسا کیا کہ بہت سارے حروف کو دیکھا جیسے نون ہے سین ہے دال ہے تا ہے اور اس کے علاوہ تا ہے را ہے ایسے حروف کا انتخاب کیا ان کو دیکھا کہ جن حروف سے پہلے لام جو ہے وہ سائلنٹ بنتا ہے ان کو کہا کہ یہ حروف شمسو ہے اور ان کے ان سے پہلے لام آ جاتا ہے تو وہ الشمس کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے اس لئے اس کو حروف شمسو کہتے ہیں اور کچھ حروف وہ ہیں جن کے بعد اگر وہ لام آ جاتا ہے جیسے میم ہے آفن جن سے پہلے لام آ جاتا ہے جیسے میم ہے واؤ ہے اس طرح اور بہت سارے حروف ہے تو وہ حروف کا مریعہ کہلاتے ہیں اور ان سے پہلے لام پڑا جاتا ہے جیسے یہاں پر آپ کے سامنے مثالیں ہیں ستارہ دور ہے آدمی کڑا ہوا ہے چینی میٹھی ہے مریض طالب علم بیمار ہیں مرغہ خوبصورت ہے الدفتر جمیل رجسٹر نیا ہے تاجر غنی تاجر مالدار ہے الدکان مفتوح دکان کھلی ہے الولد فقیر لڑکا فقیر ہے التفاہ لذیذ سیب مزیدار ہے الطبیب طویل طبیب لمبے قد کا ہے والمرید قصیر اور مریض بیمار وہ چوٹے قد والا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے ہیں ان سب میں علف لام تو ہے لیکن لام پڑا نہیں جاتا اس لئے ان کو کہا جاتا ہے کہ حروف شمسیہ ہے بالکل شمس کی طرح ہی پڑے جاتے ہیں اس میں بھی لام نہیں پڑا جاتا لیکن الولد یہاں پر لام پڑا جاتا ہے المریض یہاں پر لام پڑا جاتا ہے تمارین اقرأ وقتو ماہ ضبط اواخر کلمات لکو اور پڑو پڑھو اور لکھو کلمات اواخر کے ضبط کے ساتھ ایک مناسب کلمہ لگا کر آپ نے خالی جگہ کو پور کر دینا ہے اس کے بعد ہے اختر کلمتا من القائمت با تناسبو الکلمت اللتی فی قائمت علف ایک کلمہ باقی باول لین سے ایسا پسند کر لو کہ جو علف کی لین میں وہ کلمہ اس کے مناسب ہو جیسے الطالبو ہے الطالبو مریض الدکانو مفتوح التفاحو لذیذ الماء حار الحجر ثقیل القلم مکسور الكلمات الجديدة حلو ميتا مریض بمار الدکانو دکان اورگانی مالدار طویل لمبا فقیر اور قصیر چوتا اور التفاحو سیب الحروف القمرية والخروف الشمسية حروف قمرية اور خروف شمسية یعنی کون کون سے حروف ایسے ہیں جن سے پہلے اگر علف لام آ جاتا ہے تو اسلام کو پڑھا جاتا ہے ایسے حروف کو کہا جاتا ہے الحروف القمرية اس لیے کہ یہ قرآن کے اس کلمے کی طرح ہے القمر الشمس والقمر دونوں کلمے ایک ساتھ ذکر ہوئے تھے اس وجہ سے علماء نے ان دو کو بنیاد بنا کر اس پر باقی کو قیاس کیا کہ ان کو ہم حروف شمسية کہیں گے اور ان کو ہم حروف قمرية کہیں گے تو حروف قمرية کون کون سے ہیں علف ہے با ہے جیم ہے حا ہے خوا ہے عین ہے غین ہے فا قاف قاف میم واو حا یا چھیک ہے تو یہ حروف ہیں کہ ان سے پہلے اگر علف لام آ جاتا ہے تو وہ لام پڑھا جاتا ہے جیسے علف ہے الابو الابو اببو جان البابو الجنت جنت الحمارو گدا الخبز روٹی العینو آنک الغداء صبح کا کانا الفمو مو القمرو چان الکلبو کتا الماء پانی الولد لڑکا الہوا الہوا الید ہات اب حروف شمسية کو دیکھو کہ جن سے پہلے اگر علف لام آ جائے تو لام سائلنٹ ہوتا ہے وہ اس کو پڑھا نہیں جاتا جیسے اتاجرو تو تا ہے تا ہے دال ہے دال را زا سین شین ساد لام نون چھیک ہے تو تا کی مثال التاجرو سا کی مثال الثوب دال کی مثال الدیکو الذهب ذهب کیهتے سونیکو الرجل عادمی الزهرتو پول السمکو مچلي الشمس سورج الصدر سین الضيف مهمان الطالب طالب علم الظهر فید اللحم گوشت النجم ستارہ يقرأي الكلمات الاتية واکتوبها مراعيا قواعد نتق الفرحات حروف القمرية والشمسية من درجہ دل کلمات کو پڑھو اور اس کو پھر لکھو حروف قمرية اور حروف شمسية کے نتق کی قواعد جو ہیں ان کا خیال لگتے ہوئے البيت الديكو المدرس الباب الطالب السكر الدفتر الاخ الرسول الوجه الصديق القرآن الصلاة الكعبة الرأس الإسبع الصابون الظفر الفجر الظهر العصر المغرب العشاء الصلاة الصلاة بالطالب نم